بسم اللہ الرحمن الرحیم اپوزیشن کے لوگ اپنے مفاد کی اصلاحات چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کہہ چکے ہیں کہ وہ پور اعتماد ہیں آج ہارے ہوئے پہلوانوں کی پریس کانفرنسز ہوئی آج بنی گالا میں اجلاس ہوا ناظرین وزیراعظم نے پنجاب کے وسیم اکرم پلس کہے جانے والے وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور میں موجود ہیں اور انہوں نے وزیراعظم پیٹری آئی پنجاب کے پارلیمانی پارٹی سے بھی ملاقات کریں گے جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ عثمان بزدار کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں تاہم اب تحریک انصاف کے خلاف قومی اسمبلی میں جمع کرائی گئی تحریک ادم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے بھی عثمان بزدار کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی جامعہ اردو میں معاہداتی اور کنٹریکٹ اسازہ کو اچانک فارق کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق تعداد درجنوں میں ہیں پہلے فروری اگست کے سیشنز کے لیے لیٹر جھاری کیے گئے جامعہ اردو قائم مقام وائز چانسلر کے غیر منطقی فیصلوں نے تعلیمی سیشن کو وہرانی کیفیت سے دوچار کر دیا قائم مقام وائز چانسلر ڈاکٹر زیاء القیوم نے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا اچانک فیصلے کے بعد تعلیمی سرگرمیاں شدید متاثر ہوئیں اسازہ نے کلاسز لینا چھوڑ دیں تمام ڈینز اور ریجسٹرار نے فیصلے سے مخالفت کی یوریا کھات کی سمگلنگ روکنے کے لیے پلوچستان بارڈر اور مختلف شہراؤں پر موبائل چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف سیکیٹری پلوچستان متحر نیاز رانہ کی زیر صدارت صوبے میں یوریا کھات کی سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ محمد حاشم گلزائی آئی جی پولیس سمیت دیگر آلہ حکام نے شرکت کی متحر نیاز رانہ نے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین پر روسی حملہ یقیناً کھات کی عالمی منڈی کو متاثر کرے گا کھات کی قلت پیدا ہو سکتی ہے جس سے کھات کی صوبے سے سمگلنگ ہونے کا خطشہ ہے ناظرین لاہور سے خبر شامل کرتے جنے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علیم خان نے جہانگیر ترین گروپ کے گزشتہ روز کے فیصلے سے علیدگی اختیار کر لی عبدالعلیم خان نے صوبائی وزیر رمیہ خالد محمود کو اپنا ترجمان مقرر کر دیا ترجمان علیم خان کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ پنجاب کے کسی ربن اسمبلی کو وزیراعظم کے اجلاس میں جانے سے نہیں روکا وزیراعظم کے اجلاس میں شرکت کرنے والے علیم خان سے اجازت لے کر جا رہے ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ چالیس ارکان پنجاب اسمبلی سے علیم خان کی ملاقات ہوئی وہ سب آج کے اجلاس میں جا رہے ہیں ناظرین ایمار نیوز ٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں ایمار نیوز